اسلام علیکم دوستو دوستو آپ جپان کا ویزا اپلائی کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی اپلیکشن جو میں نے سممٹ کی تھی جپان امبیسی کے اندر جو بعد میں لیٹر دیتے ہیں کہ آپ کو جب امبیسی کی طرف سے فون کال آئے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے امبیسی کی طرف آپ کو کال آئے گی جب یہ ہمارا ویزا سممٹ ہوتا تو اس کے بعد یہ ایک پیج دیتے ہیں میں سکرین پر لگا کے دکھا دیتا ہوں اور یہ میری اپلیکشن ہے جپان ام ویزے کی تو میں اب مزید آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر بھی دکھاتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو آپ جپان کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے سیمپل سٹیپ ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب بھی جپان امیسی ایک ایسی امیسی ہے کیونکہ آپ اگر آپ کی ٹیویل اسٹری ہے نہیں ہے اگر ہے تو دفنیلی اچھا ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ ویزا انہوں نے دینا ہے تو دیئی دینا ہے تو سیمپل سا یہ بعد اوقات کال کر کے بھی انٹرویو پوچھتے ہیں اور بلا بھی لیتے ہیں انٹرویو کے دوران تو آپ لوگوں نے کون کون سے ڈاکومنٹ لے کر جانے ہیں اس میں میں ویڈیو میں تفصیل سے دکھاتا ہوں اور کون سے آپ لوگوں نے کس طرح سے پلان بنانا ہے ٹیویل پلان وہ کس طرح سے بنانا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں اور بینک سٹیٹمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے اور کتنا اس میں کلوزن بیلنس ہونا چاہیے اس میں اے تو زیڈ میں تفصیل بزاتا ہوں اور یہ زیادہ لمبا کوئی زیادہ ڈاکومنٹس لیتے ہی نہیں ہیں چند ڈاکومنٹس لیتے ہیں جب میں گیا تھا تو چند ڈاکومنٹس لیتے ہیں میں سے تو میرا جو پہلے چینل تھا میں نے ویڈیو بنائی تھی جوپان کی تو وہ میرا چینل ہیک کر لیا گیا ہے فری ٹیویل دو وائلڈ اس لئے میں اب اس چینل پہ کام کر رہا ہوں تو کیونکہ یہ چینل میرا ٹیک کا تھا پہلے تو اب میں اس کو ویزا رلیٹڈ اس پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور ٹیویل اینڈ ٹورزم کے رلیٹڈ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ٹیویل بھی کر رہا ہوں تو سستیترین ٹیویل کرواتا ہوں میں ٹیویل ہیسٹی کے لیے اور کسی بھی قسم کی اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی ہلپ چاہیے ہو یا رہنمائی چاہیے ہو تو میرا ویڈس اپ نمبر ڈسکرپشن میں مجود ہے اور شروع میں بھی میں نے دکھا دیا تھا اور میرے ساتھ اگر ویڈس اپ نمبر آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں ویڈس اپ نمبر میں چینج کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ پی رابطہ کر سکتے ہیں انسٹرگرام تو چینج نہیں ہوتا ویڈس اپ نمبر چینج ہو جاتا ہے کتانگ آتے ہیں تو اس کو چینج کر دیتے ہیں تو انسٹرگرام تو چینج نہیں ہوگا یہ تو یہی رہے گا جو سکرین کے اوپر ہے یہ ڈسکرپشن میں مجود وہی ہوگا تو اس پی رابطہ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کس طرح کون کون سے ڈاکومنٹس میں نے لیے سیمپل سا پروسس ہے کوئی اتنا مشکل نہیں آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیس اس کی بالکل زیرو ہے ایم بیسی فیس نہیں ہے جوپان کی بالکل فری ہے اور اپلائی آپ خود کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ کی بینا کسی کمسلٹن کے ٹیول ایجنٹ کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل آپ لوگوں نے صرف ایک ہوتل بکنگ لینی ہے ریزویشن ایک ٹکٹ لینی ہے اور آپ لوگوں نے کسی بھی ایک اچھی جو انشورس کمپنی ہے وہاں سے آپ نے انشورس پرچیز کرنی ہے وہ اگر ویزے کے بعد آپ کی ریفانڈ بھی ہو جائے گی مال اگر ویزہ نہیں ملتا تو ریفانڈ بھی ہو جائے گی آپ کا زیادہ اس میں خرچ نہیں ہوگا بہت سیمپل ہے بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا فریش پاسپورٹ پر ویزے لگتے ہوئے میں نے اب گیا تھا تو میں نے بھائیوں کے دیکھیں فریش پاسپورٹ پر ویزے لگتے ہوئے اور کوئی خاص بینک سٹینمنٹ بھی نہیں تھی ساتھ اٹھ لاکھ دس لکھ کیا بینک سٹینمنٹ ہے تو یہ بینک سٹینمنٹ تھی ویسے میں نے بینک سٹینمنٹ کے لیٹڈ ویڈیو بنائی ہے آپ تفصیل سے اس کو دیکھ اسی طرح سے آپ نے مینٹین کرنی ہے تو اب سکرین کے اوپر میں دکھا دیتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو تو دوستو یہ اپلیکیشن ہے میں آپ لوگوں کو سکرین کے پر دکھا رہا ہوں کس طریقے سے میں نے فیل کی تھی اور اب کس طریقے سے فیل کر سکتے ہیں بہت آسان ہے یہ اپلیکیشن آپ لوگوں نے آن لائن جپان ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر لینی ہے اور ایک پاسپورٹ سائز کی پکچر لینی ہے جو اوپر اٹیج کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پہ آ رہا ہے مقصود سیکنڈ نیم پہ آ رہا ہے احمد چونکہ سر نیم ایمو سیکنڈ پہ آئے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے فیل کرنی ہے میں تفصیل سے اس میں سٹیپ بھی سٹیپ میں نے جس طریقے سے سمیٹ کی تھی تو اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے ڈیٹ آف برث یعنی کہ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیٹ آف برث پلیس اور میرڈ ہیں میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں وہ ہے اور آپ کی نیشنالٹی شیٹن شپ یعنی کہ کس کنٹریز انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں پاکستان سے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے میں پاکستان سے ہوں تو میں نے پاکستان سلیکٹ کیا تھا تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر وہ میں نے پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ ہیڈن کر دی ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایشو ڈیٹ جو ہے میری جو ہے وہ میں نے اس کو بھیڈن کر دی ہے اور میں نے پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ ایشو ڈیٹ ہڈن کر دی ہے تو میرا جو پلیس آف برث جو ہے وہ حفظہ بات پاکستان ہے تو میں نے وہی چوس کیا ہے تو اس کے بعد نیچے یہاں پہ یہ آپ کس پرپس سے جا رہے ہیں میں نے ٹوریزم سلیکٹ کیا تو میں ٹوریزم میں نے اس میں سلیکٹ کیا اس کے بعد میں کتنے دن کا میرا پلین ہے پانچ دن کا پلین ہے سمپل تو کون سی ائر ویز ہے میں نے تھائی ائر ویز بتائی ہے کون سی ائر پورٹ بتائینا ہے وہ میں نے بتایا ٹوکیو نورت جپان تو میں وہی بتایا اور اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے اس کا اڈریس جو ہے وہ تھائی کا وہ آپ لوگوں کو آن لائن ہوتل بوکنگ سے بھی مل جائے گا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا ایڈریس مینشن کرنا ہے اپلیکیشن کے اندر اب جس آٹل میں ٹھہریں گے اس آٹل کا نام اور آڈریس اور فون نمبر آپ آئیڈ کریں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ آئیڈ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد اپنا آڈریس لکھنا ہے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے دو نمبر لازمی لکھنے ہیں آپ لوگوں نے چاہے لینلائن لکھنے ہیں چاہے دونوں موبائل نمبر لکھنے ہیں اس کے بعد اپنے اڈریس لکھنا ہے اب آ جاتے ہیں کہ جو جب میں نے سممٹ کر دی اس کے بعد مجھے جو امبیسی کی طرف سے کلیٹر بلتا ہے کہ جی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا اپلیکیشن نمبر بھی ہے سممٹیشن جو میں نے اپلیکیشن کی ہے وہ نمبر بھی ہے تو میں نے اسلامباد میں سممٹ کی تھی کیونکہ یہ اس کے اوپر اڈریس بھی آ رہا ہے اپلیکیشن کے اوپر اور سیل فون نمبر بھی آ رہا ہے آپ یہاں پہ کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے حوالے سے جپان ویزا کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو تو میرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن نمبر ہے سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے نیم مقصود احمد یعنی کہ احمد مقصود سرنیم پہلے یہاں پہ آ رہا ہے پاسپورٹ نمبر میں نے ایڈن کر دیا ہے اس کے بعد نیچے آ رہا ہے اپلیکیشن ڈیٹ یعنی کہ تیرہ فروری کو میں نے سممٹ کی تھی اس کے بعد آ رہا ہے نیچے کہ کون سی ڈیٹ کو ڈلیوری ہوگی کوئی انہوں نے ڈیٹ نہیں ڈالی اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے بقیدہ بتایا کہ یہ ڈلیوری ٹائم انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کب ملے گا تو انہوں نے ویسے دو دھائی بجے سے لے کر تین تیس بجے کا ٹائم دیا ہے اس کے بعد نیچے دیکھ سکتے ہیں زیرو فیز نو فیز یعنی کہ ویزا فیز جو ہے وہ نو فیز بلکل بھی زیرو فیز اس کی آپ خود بغیر ٹریمال ایجنٹ کے بغیر کنسلٹن کے آپ خود بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے مجھ سے چاندے کہ ڈاکومنٹ صرف بینک سٹینمنٹ لی تھی اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے چیمبر میمورشیف سارٹیف ٹیک نہیں لیا کوئی انہوں نے جتنے بھی انٹین ٹیکس ریٹنز یہ کچھ بھی نہیں لیا انہوں نے کہا یہ بلکل بھی ڈاکومنٹ نہیں لینے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیسی کی طرف سے آپ کو فون کال آئے گی جب اس کا مجھے رپلائی آئے گا تو میں ویڈیو ضرور بناؤں گا تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر جائے گا تھانکس ور واشک میں یہ ویڈیو